السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ لوگاں ازبان شجاعت علی شاہ نقش بندی شاہدی ہمارا سلسلہ جو ہے وہ ایک جگہ رکھا ہونے اشارات ہے جب اللہ کی طرف سے جو اشارہ ہو جائے اس پر ہم چل رہے تو ہمیں بھی پتہ نہیں تھے کہ کیا ہے بس اللہ نے بیٹھا دیا اس وقت تو پتہ نہیں چلتا وہ کہتے ہیں کہ جب اکیلے تیہ کے تنہا بیٹے کوئی آپ کے ساتھ نہ ہوں تو ہم تو چلیتے جانے بھی منزل تنہا مگر لوگ آتے رہے اور کافلہ بنتا رہا سبان اللہ ماشر تو میں نے عزت سے عرص کی ہے کہ مجھے نہیں پتا میں نہیں کر سکتا یہ چیز ہے مگر کوئی ہے جو مجھے چلا رہا ہے ابھی مجھے نہیں پتا آپ کو بھی پتا نہیں ہے جس وقت اللہ مجھ پہ کھول دے گا دنیا کو بھی پتا چل جائے بس آپ مجھے اللہ کے سپورت کرو تو انسان جب پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اس کی مثال اسی طرح جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے جو منا ہے اللہ دو دیتا ہے ہمیں حضور نے یہ سکھا ہے دعا 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 مد کرو سب دعا دا رہے میدہ اگر ہے تو ایک پروردگا رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خل هو اللہ احد واللہ السومت لم یلید ولم یولد ولم یکن لہو فوقون احد بعد حمد و سناء لاکو کروڑ و درود و سلام نبی علیہ السلام صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ لوگاں مذبان شجاة علی شاہ نقش بندی شازی میں موجود ہوں اس وقت پروگرام لیو کی روشنی میں آج جو ہمارا پروگرام ہے یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے سوال تو ہے اس میں مگر سوال جو ہیں آج کچھ ایسے نہیں کی کسی مخلوق کے حوالے سے یا کسی کی بیجے آج ہم جو سوال کرنے جارے ہیں شیخ سے وہ ہے نقش بندیہ شازلیہ سلسلے کا سالانہ اجتماع جو ہے اس کے حوال سے تو لہٰذا چلتے ہیں حضرت کے پاس السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت کیسے ہیں آپ پہریت سے حضرت آج کچھ سوالات ہم آپ سے کرنا چاہیں گے کیونکہ میں خود بھی دیری میری خواہش ہے کہ میں اس بارے میں آپ سے خود جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا سالانہ اجتماع ہے یہ پہلے ہوا کرتا تھا سفر میں پہری آپ نے اچانک چینج کے مرحل سے پچھلے دو سالوں سے یہ ربی اول میں ہو رہا ہے سب سے پہلے تو آپ اس کے بارے میں روشنی ڈالیں کہ یہ کیوں ہوا الحمدللہ و حضر و صلات و السلام علی ملہ نبی یہ بعد ہمارا سلسلہ جو ہے وہ ایک جگہ رکا وانے اشارات ہیں جب اللہ کی طرف سے جو اشارہ ہو جائے اس پر ہم چل رہے ہیں سفر کے مہینے میں ہمارا اجتماع ختم مگر عمل اب انفرادی طور پر جاری ہے اب یہ چیز آگئی ہے ربی اول کے مہینے میں اور ربی اول کا بھی جو مہینے کے تاریخیں بھی بتائی گئے اور سات آٹھ نو ربی اور اب جب تک اللہ کی طرف سے منظور ہو چلتا رہے ہیں کوئی متعین اب بھی یہ نہیں کہ یہ چینج ہوگا یا نہیں ہوگا تو کیونکہ یہ ڈال دیا جاتا ہے اور ہم حضر اس کی کیا ضرورت پیش آئی جو فرس ٹائم آپ نے سلسلے مطلب یہ اجتماع نقاط کیا جو یہ چلا جب سے تو اس کی ضرورت اور اس کی مطلب فوائد روحانی پہلے اس کا کیا ہے اصل میں کبھی بھی جب آپ سے میں کام لیا جا ہے اللہ کی طرف سے تو ہمیں بھی پتہ نہیں تھے کہ کیا ہے بس اللہ نے بیٹھا دیا اس وقت تو پتہ نہیں چلتا وہ کہتے ہیں کہ جب اکیلے تیکے تنہا بیٹے کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو تو ہم تو چلیتے جانب منزل تنہا مگر لوگ آتے رہے اور کافلہ بنتا رہا سبان اللہ ماشر مسئلہ یہ کہ یکے تنہا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سور آج دیکھو کہ وہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور یہ اس نزبت کی اجاگری اللہ نے کروانی تھی نقش وندی شازلی نزبت تھی جس وقت تربیت کے مراحل میں تھا وہ مشایخ بھی مانا کرتے تھے کہ بھئی تمہیں اچھی لیکن کھڑتے تھے اساتحظہ بھی مانا کرتے تھے اور میں ان کا دل بھی نہیں دوں کھانا چاہتے کیونکہ مشکل کام تھا اور وہ ہاتھ کھڑے کر چکے تھے کہ بھئی ہمیں ذمہ دار نہیں ہیں تو میں نے حضرت سے عرض کی ہے کہ مجھے نہیں پتا میں نہیں کر سکتا یہ چیز ہے مگر کوئی ہے جو مجھے چلا رہا ہے ابھی مجھے نہیں پتا آپ کو بھی پتا نہیں جس وقت اللہ مجھ پہ کھول دے گا دنیا کو بھی پتا چل جائے گا بس آپ مجھے اللہ کے سپورت کرو تو آپ نے دیکھا مسکرائے میں فرمایا جاؤ اللہ کے سپورت کر دیئے تمہیں تو وہ دینے آج کا دینے پھر جب اللہ تعالیٰ نے کھولا تو سلسلہ ہے جب وقت آپ کا مقرر ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ مفتی بن گئے یا کیا بن گئے تو تسوق کے مفتی جب بنایا سارے مراحل تے گرائے تو پھر بتا جائے کہ تمہاری نظبت نقشبندی شازلی ہے اور میں نقشبندی شازلی یہاں سے نہیں میں نقشبندی امام جعفر صادق سے یہ تو ہے سنت مگر میرے اویسی نظبت وہاں سے اور شازلیہ کی نظبت ڈائریک شیخ خبر صلی اللہ علیہ وسلم شازلی سے یہ ہمارے بزرگوں میں چند کو حاصل ہے ایک عبدالعب شعرانی کو ہے اور اکشاہ ولی اللہ محدثِ دلوی کو کہ ان کو روحانی طور پر تیسرا اللہ تعالی نے مجھے عطا کیا یعنی یہ تاریخ میں اور بزرگ نہیں ہے اور یہ نظبتی اور یہ اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے گناہوں کی مقفیت اب سب جب بڑی کہ اس سلسلے نے جو ہمیں تربیت دی عقائد کی اصلاح یعنی میں ایک چیز اس طرح پہنچے کہ بھئی عالم ہو مولوی ہو کچھ بھی ہو پیرو لوگوں کے اندر ان کی عقیدت معصومیت کی حد تک چلی یعنی اگر کوئی صوفی کوئی بزرگ بلا تحقیق بات بھی کر لے اس کو بھی مذہب بنا دیا گیا ان کے بارے میں عقائد ایسے رکھے جانے لگے ایک مزاج تو آپ ایسا بن گئے بھلے آپ کا عقیدہ اہل سنت والجماعت ہو مگر مزاج جو ہے ایسا رکھا کہ معصومیت کے جیسے ولایت پر روافظ کرتے ہیں اور وہ ٹرین آپ کے اندر بھی چل پڑی اور اس سلسلے کی برکت سے اللہ تعالی نے جب یہ نسبت پھولی تو ہم نے اس کا کلقمہ کر دی کہ بھئی کوئی بھی ولی کوئی بھی بزرگ وہ معصوم نہیں یہ سب سے بڑی کامیابی آگی اور یہ کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ولی حقدار ہوتا ہے دین کا یا یہ میں حقدار ہوں اس لئے مجھ سے اللہ کام لے رہا ہے یہ بھی غلط ہے بلکہ اس دین کی برکت سے حلہ میں بخشتا ہے یعنی مثال کے طور پر ہم گناہگار سیاہکار ہیں تو ہم جا کے سمدر میں غوپہ مار لیتے ہیں دھوکی مار کے جانا غسل کر کے آ جاتے ہیں پانی بھا لیتے ہیں تو ہم دین میں جو کام کر رہے ہیں ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے اس کی برکت سے اللہ ہمارے گناہ بخشتا ہے راپ علیہ السلام نے فرمایا جب پانچ وقت ایک شخص نہر میں نہ آئے کیا اس کے وعدن پر گناہ رہے گا مل رہے گا کچھ یہ نہیں فرمایا نہیں تو انسان جب پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اس کی نسان اسی طرح جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے جو گناہ ہیں اللہ دو دیتا ہے ہمیں حضور نے یہ سکھایا ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم دین کے قابل ہیں ہمیں یہ سکھایا کہ دین کی برکت سے اللہ ہمیں بخشے گا تو یہ مزاج ختم پھر بناوٹی آداب اس کو جو دین سمجھ لے گی ہے شیخ کی مسنت پر بیٹھو گے تو فیض نکل جائے گا شیخ کا قرطہ پہنے ہوگی تو یہ نکل جائے گا وہ جو درباری آداب کتابوں میں لکھے گئے کہ بزرگوں کے وہ سب سنت کے خلاف ہیں ثابت ہی نہیں ہے سنت سے یہ چیز ہے اصحاب رسول کی سب سے بڑی سنت اصحاب رسول کی صحابہ حضور کے مسلحے پہ نماز پڑھا آج بھی ہم جب جنت ریاض الجنہ جاتے ہیں تو سب تو کوشش کرتے ہیں جب حضور نے نماز پڑھائی ہوئے پڑھائی ہوئے اسی محرابوں پہ یہ چیزیں صحابہ کے دور سے چلیا یہ کس کا تعلق آداب سے نہیں ہے بلکہ یہ وہ درباری آداب جو خوش آمدی تھی اس چیز کو قلعہ کاما کیا اور کتابوں میں جلکا پھر ربائیہ کی ولی کی نظمت پہچاننا کہ ولی کس کو کیا جس کے سامنے دلائل کی امبار سے آجز آ جائے اہل حق یہ ہے پہچار علماء بڑے بڑے جواز یہ اس کے سامنے آجز آجے تو سمجھ لو اللہ نے اس کو نزبت سے نواز آ ہوں تو یہ اسی سلسلے کی برکت سے ہم نے سکھا کہ بھئی ہم دین میں آئے ہیں اپنے گناہوں کو بخشوانے کی نہ کہ ہم قابل ہیں کہ ہم سے دین کا کام اللہ لگے یہ تو بنی اسرائیل میں جب یہ آیا تو اللہ تباہ و برباد ہوگئے اور جس نے اپنے آپ کو قابل سمجھا کہ میں اس خلافت کے قابل ہوں تو اندیس بھی تباہ ہوگئے بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو قابل سمجھا تو وہ انبیاء کیا اللہ نے ان کو ان کے تکبر کا انجام تک پہنچا دیا اور آج وہ گم رہا ہوگا تو ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے ملدہ بھی اس سلسلے نے خاص سنت کے اصولوں کو تازہ کر کے اسی پہ یہ سلسلہ کھڑا ہوا ہم سی پہ اللہ الحمدلی اور حضرت جیسے کہ یہ روحانی سلانی اجتماع ہمارا ہوتا ہے تو اس سے کیا یہ مطلب سب ہمارے ملک پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں یا آتے ہیں فائدہ یا پوری دنیا پر جو جو شریک ہو رہا ہے دنیا میں اس کے پوری دنیا اس میں شریک ہوتی ہے اور الحمدللہ کوئی یہاں سے کوئی کھل بھی طور پر تو اثرات پوری دنیا میں اور اس کی برکت سے ایک سال تک وہ اس کی چارجنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے جو اس میں ناغہ کرتا ہے تو سمجھ اس کی پورے سال کی چارجنگ نہیں اور جو شامل نہ ہو سکتا جیسے کہ ملک سے بار ساتھی ہیں تو وہ اپنے عامال کرتے ہیں جو مجبور ہیں لیکن وہاں پر ہے تو اس لئے ہم نے ان کے لئے رعایت بھی رکھی جو آ سکتا ہے وہاں ہمارے ساتھ وہ اپنی ملک لیکن میں عرض کروں گا کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے علم تو آپ کو پہنچ جائے گا فیض پہنچ جائے گا لیکن جیسے جیسے آپ لوگ کوشش کرتے ہیں صحبت کی بیٹھنے کی جو اس کی برکات علیہ دیکھو صحبت کا نعم البدل نہیں ہے طبعہ دلہی کہ جن اصحاب رسول کو حضور کی صحبت حاصل ہوئی تو صحابی ہے لیکن جنہوں نے حضور کے دور میں ایمان ملائے مگر وہ صحبت حاصل نہ کر سکے تابعی بن گیا جیسے وہ ایسے قرمی ہے حضور کے حکم سے اور بھی ایسے کافی تابعین ہیں جو حضور کے دور میں ایمان لائے مگر آپ سے ملاقات لیتے صحابیت سے نظر ہوئی تو اس سے ثابت کرتا ہے کہ صحابیت جو ہے وہ صحبت سے ہے اور دین دو طریقوں سے آپ کے پاس آرہا ہے ایک عویسیت سے آرہا ہے اور ایک صحبت سے آرہا ہے موجودہ دور میں عویسیت قوی ہوتی کیونکہ پیچھے کی صحبت اختیار کرتی ہے موجودہ صحبت یا افتا بزرگ اس پیچھے والے تو اس وقت اس وقت وہ صحبت ظاہری موت تبرتی عویسی قوی نہیں اس وقت عویسی قوی یہ ظاہری اس کے مقابلے میں نہیں زمانے کے ساتھ یہ صحبت جو وہ جو صحابہ کو حاصل تھی وہ قوی لیکن وہ چیز جو سینہ بسینہ آپ کے پاس چلی آرہی ہے وہ یہ شخصیت تو وہ نہیں ہے لیکن عویسیت جب آپ میں بیدار ہوتی پیچھے چلے جاتے ہیں لیکن عویسیت کے لئے بھی ضروری ہے کہ پیچھے کوئی امام ہو سلسلے یہ بھی یاد رکھیں اگر اس کے پیچھے امام نہیں ہے عویسیت نہیں ہے امام کا ہونا ضروری ہے اگر امام نہیں ہے کوئی عام سا نقشبند بھی بزرگ ہے یا عالم ہے تو امام سے دیا ہے تو مجھے اس بات کا پتہ چل گئے کہ امام جعفر صادق سے آج علوم جو اللہ کھل رہے اس سے نسبت دیا امام ابو حنیفہ سے اویسیت دی شیخ عبدالقادر جیلانی سے دی خواجہ مہینی دن چشتی سے دی شیخ شاہ عبدالدین سوروردہ سے شاہ رکن عالم سے دی شیخ عبدالسن شازلی سے دی یہ اویسیت دی اس لئے تصوف میں مجھے مشتہد فیلمذہب بنا دی ماشا میں اس کا مشتہد نہیں ہوں مگر فیلمذہب ہوں اور رقیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی امام دی صحیح باقی تقوینی علوم میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں وہ اس کے اصرار اور رمود جس کو اللہ کولتا ہے صرف حسیٰ کو بتاتے ہیں کیونکہ وہ چیز عارفین کے ساتھ ایک شخص ایک زبعہ آیا تو مجھ سے کہا کہ حضرت عارف کا مقام کیا میں نے کہا عارف سے فوشی رہا غیر عارف کو بتاتا ہے صحیح مسئلہ کبھی جو عارفین ہے اس سے ہو نہ کبھو باقی ملامتی بننے میں مزہ آتا ہے اور ملامتی کے راز کو جو جان لے بس وہ سمجھ جائے حضرت جیسے کہ مصطورات ہیں ہماری بہن شازلی جو ملک سے باہر ہے کہیں پہ بھی وہ اگر یہ عمال ہمارے ساتھ کر رہے ہیں جیسے کہ سعودی ہو گیا دوبئی ہو گیا ایک تاریخ کا فرق آتا ہے تو کیا وہ ہمارے ساتھ جہاں پر ساتھ آٹھ نو ہمارے ساتھ ہی سہم کریں سہم ہی سہم ہی ہوگا اور حضرت جیسے کہ پتا نہیں سکتے میں میں جان تاریخ کے اتار چڑھاؤ اس سے ہمیں اتنا فرق نہیں بڑھے گا اس معمولات ان تاریخوں میں کرنے سے فرق ہوتا ہے تاریخ آگے پیچھے ہوتی ہے ایک جگہ دن ہے ایک جگہ رات ہے ہو جاتے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے لیکن ہمارے اگر شروع ہو گیا تو ان کا لیٹ ہو جائے کوئی فرق نہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ ہم سے جڑے رہے ہیں ہم جڑے رہے ہیں چھیک ہے صحیح ہے یہ بھی بات کلیئر ہو گئی حضرت ایک چھوٹا سوال دوبارہ کہ یہ روحانی اجتماعی لازمی اس میں ایسی مخلوق جو اس میں سلسلے میں موجود ہے کام کر دی اللہ کی رضا کیلئے تو وہ بھی اسی حمال میں شریف ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اس لئے تو لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں موکل بنی جاتے ہیں موکل بنی جاتے ہیں جو شریف ہو رہا ہے تو اس کے موکلات بنی جاتے ہیں یہ ایک نظام ہے اور چل رہا ہے الحمدللہ ابھی انسانوں میں جتنے لوگوں نے مسلمان کیے ان سے زیادہ ہم نے جنوں میں کیا صبحانہ اس میں کوئی شکل ہے ان کے ہاں تو کیا ہوگا وہ تو صرف تشکیلات کر رہے ہوں کہ جنوں کو تبریغ ہوگا لشکر کے لشکر مسلمان ہوتے ہیں یعنی تازات بھی پتہ نہیں کہ کتنے جنات مسلمان ہو چکے الحمدللہ اور ابھی انسانوں میں بھی وہ چیز شروع ہو گئی یعنی انسان بھی اسلام کی طرف کوئی اگر کسی قبیلے کا بڑا جن اگر تابع ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا تو اس کے ساتھ وہ پورے قبائل کہ جو اگر وہ لیڈر ہیں پورا قبیلے یہ مسلمان ہوا ہوتا ہے دیکھیں محب ہے نا حضور نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنے محبوب کے ساتھ اور ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہے یعنی کچھ ایسا بھی ہے تو جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے وہ کئی کنورڈ ہوتا ہے تو محبت اس کی بھی کنورڈ ہو جاتی ہے ایک دوست ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو وہ سارے دوست اس کے ساتھ دیتے ہیں تو جب وہ بڑا دین کی طرف آتا ہے تو اور بھی آنا شروع اور اسی طرح جو محبوب آتا ہے تو وہ بھی دین پر آنا شروع اور اسلام قبول کر لے ہم نے تو صحیح ایمان آجائے یہ بڑی بات ہے اس وقت موجود ہے دور میں اگر ہمارے ایمان پر استقاو عقیدہ صحیح سنبھال لے یہ بہت بڑی بات ہے کوئی معمولی بات نہیں اورنہ اس وقت آپ چلے جائیں کس سے عقائد کا پوچھو جواب نہیں لڑائیاں کفر اور اسلام پر کر رہے ہیں مگر عقیدہ کا پتہ نہیں جب بولیں گے بھئی کہتے بڑا بزرگ ہیں تو بھئی کیا بزرگ کے پابند ہے دین یا بزرگ دین کا پابند ہے بندہ بزرگ بنے دین کی وجہ سے یا دین بزرگ کی وجہ سے چلنا وہ بزرگ دین کی وجہ سے ملی ہے جب وہ دین کے خلاف بزرگ کرے گا جو اس مثال کے طور پر شرعی حدود کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے خلاف جائے گا جب وہ شرعی حدود کے اندر ہے تو دوسرا پر منکر ہوگا یہ چیزیں ہیں آپ کی بیانات کافی بار لوگوں نے سنے بھی ہیں جو سمجھنے والے ہوتا ہے تو سمجھ بھی جاتے ہیں جیسے کہ آپ ہر بیان میں کتے ہیں جیسے ابھی اسی پروگرام میں بھی آپ نے کہا کہ بھئی اپنے آپ کو بنگار سمجھیں جیسے ولیگر لوگوں نے مقام و مرتبہ بنائے معصوم کے حوالے سے یہ تو آپ کی بات حقیقت ہے کہ سلسلے نے بڑا کام کیا ہے جو سمجھنے والوں تو سمجھ جائے حضرت پروگرام مقصر کرتے ہوئے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں عرض ہے ہماری کہ سلسلہ یہ سالانہ اشتماعہ ان قریب بس ہونے ہی والا تو اس کے حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیے بھائی تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ برپورس میں شرکت کرو جو لوگ مخیر حضرات ہوتے ہیں جو یہ ہو اس میں برائرہ راست مرکز میں مجھ سے یا میرے بھائی سے رابطے میں اس میں تعاون کر سکتے ہیں متعلقین کے ساتھ نہیں اور جتنے متعلقین ہیں وہ برائرہ راست متعلقین ہی ہو اپنے فنڈ جو ہے اپنے مراکز وغیرہ سے وہ کریں سالانہ اجتماع آپ کا سال میں صرف ایک دفعہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہیں ترغیب دینا ہمارا کام میں کام لینا اللہ کا کام ہے اور یاد رکھیں جب بے فکری سے کام کرتے ہیں تو کام نہیں رہا فکر کے ساتھ ہم کام کریں ہم پہ جو راہتیں یا جو بھی چیزیں آج بھی آتی ہیں یا تکلیفیں یہ وقت کے ساتھ آتی ہر چیزیں ہم نے جو آج اس چیز پہ کھڑے تو ہم ایسے نہیں کھڑے آج آنے والا کہتا ہے میں ایک دن میں بادشاہ بن جاؤ ایسا نہیں ورنہ جتنے بادشاہ ان کو بادشاہتیں ملی انہوں نے اپنے بچوں کو زیادہ تربیت کروا جئے سخت تربیت کر رہے اور جو خرابیاں ان کے سامنے آئی تھی وہ اپنے بچوں کو سکھا کے چلے گئے ہر فن کے اندر یہ چیز رہی ہے تو آج بھی ہم آپ سے ارز کرتے ہیں کہ نساب کو بائیس تیس سال یا پہلے بتاتا تھا آج پچیس پچیس سال بعد لوگ کہتے ہیں جی یہ کام کرنا چاہیے یہ ہونا چاہیے اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں جو کہ ہم کرا کے بلا بھی چھلا اور ان کو یہ حاصل بھی نہیں ہے تو الحمدللہ یہ وظائف والے مشایخ میں فرق ہوتا ہے مشایخ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ تیک کیا نساب کو نساب تیک کیا بلکل اور وظائف ان کو کہتے ہیں جو سو دفعہ پڑھ لو ایک سو انیس دفعہ پڑھ لو دس دفعہ پڑھ لو یہ وظیفیں دیرے ہوتا دی صحیح ہے امت کو ترغیب دی گئی ہے سو سو کی تو یہ معمولاتیں لیکن صحابہ سے انگنت محنت حضور نے کرائی مجاہدین پر کرو اور اسی کا فیضی سلسلہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مگر کوئی شیخ الوظائر بنتا ہے تو کیا بنتا ہے لوگوں کا جو نا وہ نیٹ پر ایک سرچنگ شروع ہو جاتی ہے یا بھئی تو کر رہے ہیں اپنے مانا تو نہیں کیا لیکن یہ شیخ الوظائف ہوتے ہیں شیخ نہیں ہے شیخی کیلئے بڑے مجاہدتیں کرنا پڑتے ہیں جو ان میں نہیں ہیں جو عوام کر رہی ہوتی یادرہ بغتی بھی تو فائدت ہوتے ہیں مسئلہ یہ کہ لفاظی الفاظ کے جنا چناؤ اکثر آپ لوگ پرانی تو پڑھنے ہیں بالکل صحیح کا سنت سے جو چیز شابط ہے اس پر ہمارا کوئی نہیں کرو لیکن جہاں کسی مجرب کی بات آ جائے تو پھر وہ ان کا مطلب ہے پھر اپنے سلسلے میں ٹھیک ہے جو شیخ تو بیورس مجھے شیخ خود اجازت اور ہماری لیے سلسلے کا اجتماع اس کے لیے دعا گو رہے ہیں انشاءاللہ زندگی وفا کر گئی تو سالانہ اجتماع اس میں کچھ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ